بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to park profitable stocks دوستو آج کی مارکیٹ کا جہزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج مارکیٹ نے کیسا پرفارم کیا اور کل پندرہ اپریل دوزار بائیس جمعے کو مارکیٹ کیسا پرفارم کر سکتی ہے اس کے علاوہ آنے والے بورڈ میٹنگز کو بھی دیکھیں گے کہ کون سے سکرپس پر آپ کو نظر رکھنی چاہیے تو میرے ساتھ رہیے گا دوستو آج مارکیٹ چھالیس ہزار چار سو چوراسی پر کلوز ہوئی اور مارکیٹ نے تین سو اٹھارہ پوائنٹس ایڈ کیے آج کا مارکیٹ نے ہائی چھالیس ہزار پوائنٹس دس کا بنایا اور چھالیس ہزار چون کا آج کا لو رہا آج والیاں بہت اچھے رہے اور دو سو گیارہ ملین سے زیادہ شیئرز کا کربار ہوا آج الغازی ٹریکٹرز ای پی سی ایل جی ٹیک این نارل وہ خاص کمپنی ہیں جو کہ اپر کیپ ہوئیں میں نے کل کی ویڈیو میں ای پی سی ایل کو بائے کرنے کا کہا تھا امید ہے کہ آج کی تیزی میں آپ بھی اس رائٹ کا حصہ رہوں گے حالات خاص طور پر سیاسی حالات آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیبل ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کا پشاور کا جلسہ اللہ کا شکر ہے کہ بخیریت گزر گیا اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ نے بہت سے ابحام دور کر دیئے ہیں سیاسی حالات فلال مستحقوں میں مسائل ہیں اور وہ ایکانومی کے لحاظ سے مسائل ہیں کیونکہ ڈالر ابھی بھی کسی فنڈمنٹلز چینج کی وجہ سے نہیں رکا ہے بلکہ اس کی وجہ صرف سٹیبلٹی ہے اور سیاسی حالات بہتر ہوتے ہی ڈالرز کی بریک لگ گئی ہے وزیراعظم نے بینکس کے اوقاتکار تبدیل کر دیئے ہیں اور اب بینکس صبح نو بجے کے بجائے آٹھ بجے کھولا کریں گے اور سٹاک ایکسچینج کے رمضان ٹائم بھی تبدیل کر دیئے گئے ہیں اب مارکیٹ صبح سوہ دس کے بجائے سوہ نو بجے پر اوپن ہوگی اور ڈیڑھ بجے بند ہوا کرے گی اور جمعہ کو ساڑھے بارہ بجے کلوزنگ ہوگی سیاسی حالات بہتری کی طرف ہیں اور فوج اور سیول ادارے ایک پیج پر لگ رہے ہیں جس سے آنے والے دنوں میں مارکیٹ میں آپ مزید بہتری دیکھ سکتے ہیں اور نئی گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ مارکیٹ میں بہتری دکھا سکے جن کمپنیز کی بورڈ میٹنگز آنے والے دنوں میں ہیں یہ چارٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے سکتے ہیں اور جن کمپنیوں پر آپ نے نظر رکھنی ہے ان میں ای پی سی ال، ای فرٹ، بینک الحبیب، میپل لیف، یونیٹڈ بینک، حبیب بینک، حبیب میٹرو بینک، شیل پاکستان، آئی ایس ایل، امریلی سٹیل، اٹک پیٹرولیم، لوٹے کیمیکل، میزان بینک اور فوجی سیمنٹ سے عامل ہیں ای پی سی ال، ای فرٹ، یو بی ال، آئی ایس ایل اور ایم بی، ایم ای بی ال یعنی میزان بینک کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ یہ آلموسٹ ہر کورٹر میں ڈیویڈنڈ دیتے ہیں اس بار بھی امید کی جاری ہے کہ یہ کمپنیاں پی آؤٹ دیں گی اگر آپ ڈیویڈنڈ میں انٹرسٹڈ ہیں تو ان شیئرز میں خریداری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ای وی این کی ایکس ڈیٹ بیس اپریل ہے اور ای وی این نے دس فیصد ڈیویڈنڈ اور بیس فیصد بونس آناؤنس کر رکھا ہے تو آپ اس کی بھی رائیڈ میں شامل ہو سکتے ہیں آج کی فی پی لی پی کو اگر ہم دیکھیں تو انڈویجوال آج پھر سے بڑے بائر ہیں انہوں نے تین اشاریہ ایک پانچ ملین ڈالر کی بائنگ کی ہے میوچل فنڈ نے تھوڑی سی بائنگ 0.10 ملین ڈالر کی بائنگ این بی ایف سی نے 0.59 ملین ڈالر اور بروکرز نے 0.32 ملین ڈالر کی بائنگ کی ہے جبکہ کمپنیز 2.20 انشورنس 1.36 ملین کے نیٹ سیلرز ہیں اگر میوچل فنڈ جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل سیلنگ کر رہے تھے بائنگ کی طرف آتے ہیں اور فنڈز نے ہمیشہ پی ایمل این کے دور میں اچھی بائنگ کی ہے اور ان کا ساتھ اگر بروکرز بھی دیتے ہیں تو مارکیٹ آنے والے دنوں میں 48,000 اور 50,000 کو آسانی سے ٹچ کر سکتی ہے لیکن چونکہ مارکیٹ پچھلے ہفتے سے مسلسل تیزی دکھا رہی ہے اور پچیس سو سے زیادہ کے قریب پوائنٹس جو ہے وہ بڑھ چکی ہے لہٰذا اس میں کریکشن ایک کریکشن کم از کم ڈیو ہے جو کہ تین سو پوائنٹس سے لے کے چھ سو پوائنٹس تک ہو سکتی ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ حالات کسی وجہ سے سیاسی علات خراب ہو جاتے ہیں یا ملکی علات خراب ہو جاتے ہیں تو کریکشن چھ سو پوائنٹس سے زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے اس لیے ساتھ ساتھ پرافٹ ٹیکنگ ضرور کریں اور ڈپ پر اگر وہ شہد دوبارہ آپ کو ملتے ہیں تو آپ دوبارہ سے خریداری کر سکتے ہیں اور دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اور تھانکس فور وچنگ